بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ناصر ٹی این ورڈ ٹی وی میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی دوستو آج کی جو ویڈیو میں لے کے آئے ہوں یہ ونڈو اے سی سلیکٹر سوچ اور ساتھ یہ آپ کو تھرمو سٹیل نظر آ رہا ہے دوستو تو اس کے مطلق ہے تو دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی حسان طریقے سے سمجھایا جائے اسے لئے ساتھ ہی میں نے ڈایا گرام بھی بنایا ہے تاکہ سب دوستوں کو اچھے سے سمجھ جائے تو جی دوستو ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلیکٹر سوچ ہے دوستو ساتھ سرمو سٹیل ہے اس کا بھی بتاؤں گا پہلے سلیکٹر سوچ کی طرف آتے ہیں دوستو تو یہ دوستو اس کی پینز نظر آ رہی ہیں یہ ایل ون ہے یہ مین ہے جو باہر سے ہمیں واحد دیتے ہیں تو ایک ڈیکٹس لائن پہ آ جاتی ہے دوستو تو یہ والی لائن یہ ہے یہ ایل ون ہے دوستو اسی ایل ون سے اندر اس کا سرکٹ ہوتا ہے جیسے جیسے ہم گماتے جاتی ہیں یہ کمپریسر پہ فین پہ ہیٹر پہ اس طرح مختلف پوائنٹوں پہ سب پہ یہ باری باری جاتا ہے تو جی دوستو اب ہم یہ میٹر میں میں نے کنٹینیوٹی پہ سرکٹ کیا ہوئے دوستو تو ہم میٹر پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو فرینڈز اب یہ والی جو پن ہے یہ اس پہ یہ ڈائیگرام پہ اس پہ میں نے لگایا ہے تو ان سب پہ لگایا ہے تو کسی میں بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے تو یہ میں نے آف کیا ہوئے یہ دیکھیں آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے میں نے آف پہ ہے تو ادھر ناب کی وجہ ہے پلاس سے میں نے اس لیے کہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے یہ دوستو نمبر پوائنٹ ون پہ کمایا ہے اچھا جی ون پہ اس کو کمایا ہے دوستو تو یہ نمبر ون پہ لگایا ہے اور ساتھ ہی میں نے ادھر سے ون اور ساتھ ہی اس کی نمبرنگ اس طرح کہ پہلے نمبر ایک ہے دوسرا تھری ہے سکس ہے فور ہے فائیو ہے پھر دوستو تو نمبرنگ اس کی سیدھی نہیں ہے اس طرح پہلی پن ایک نمبر ہے دوسری پن تین نمبر ہے تیسری سکس ہے پھر چار ہے پھر پانچ ہے تو اسی حساب سے میں نے انہی نمبری کے ساتھ سے بتانا ہے یہ دوستو اس پہ لائن ون پہ جو مین ہم سیکٹر سوچ کے ادھر دی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک نمبر پہ اور تین نمبر پہ یہ دوستو ایک اور تین نمبر یہ دوستو کمپریسر کی ہے یعنی کہ پہلے سٹار کرتے ہی اس کا فین اور کمپریسر چل گیا ہے دوستو تو کچھ سیلیکٹر سوچ دوستو ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی کہ فین لو پہ چلتا ہے پھر فین ہائی ہوتا ہے پھر کمپریسر لو ہوتا ہے پھر ہائی ہوتا ہے اس طرح اس میں دو سپیڈے ہیں دوستو فین کی ہائی اور لو میڈیم نہیں ہے تو کچھ میں تین بھی ہوتی ہیں تو کوئی بھی سیلیکٹر سوچ ہو تو اسی طرح آپ نے چیک کر لینا جی تو ایک پوائنٹ اس کو اور آگے گماتے ہیں تو آگے دوستو وہی لائن والا جو مین اس کا ہے اس کے بعد ہم نے ون پہ ٹو پہ جی اب ٹو پہ اور آگے ہیٹر والا یہ سکس نہیں ہے آگے آگے فور پہ یہ چار نمبر پہ چل گیا دوستو تو چار نمبر پہ اب یہ کمپریسر یہ والا پہلا کٹ ہو گیا لو کا اور فین کی ساتھ یہ تین نمبر تو چل رہا ہے کمپریسر کا تو ساتھ ہی یہ چار نمبر سٹارڈ ہو گیا کہ کمپریسر کے ساتھ فین ہائی پہ ہو گیا ہے تو جی دوستو اگر ہم چلتے ہیں ایک درجہ اور آگے تو جی دوستو اب ہم چیک کرتے ہیں مین کے ساتھ اس کو تو پہلے پہ بھی نہیں ہے کنٹیوٹی دو تو دوستو تین کے ساتھ بھی نہیں ہے جی دوستو چھے کے ساتھ ہے چھے کے ساتھ ہے اور آگے فین ہائی کے ساتھ ہے جی دوستو اب یہ کیا ہوا ہے اب ہیٹر جو ہے ہیٹر آن ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا ہائی فین ہو گیا ہے سٹارڈ تو جی دوستو ایک درجہ اور آگے ہم چلتے ہیں ایک سٹیپ یہ دیکھیں تو اب دوستو کیا ہوا ہے اب ایک نمبر پہ بھی نہیں ہے تین پہ بھی نہیں ہے سکس جی وہ ہی ہیٹر اب اب یہ چار پہ ہائی پہ نہیں ہے اب وہ ہی ہیٹر لو کے ساتھ ہے دوستو لو کے ساتھ ہیٹر ہو گئے ہیں تو جی دوستو اب ہم چلتے ہیں ایک سٹیپ اور آگے تو اسی طرح نمبر ون کے ساتھ نمبر ون کے ساتھ کنٹینیوٹی نہیں ہے تین کے ساتھ نہیں ہے چھے کے ساتھ نہیں ہے تو جی اب اسی طرح اکیلا فین ہو گیا ہے دوستو یہ ہائی پہ فین ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد دوستو ایک درجہ اور آگے سٹیپ اس کو کماتے ہیں تو اب دوستو جو ہے وہی اب لوگ کے ساتھ وہ اکیلہ فین ہو گیا دوستو تو اب آگے جا کے دوستو اس کے ختم ہو گیا دیکھیں آپ یہ بالکل آف پہ ہو گیا تو یہ دوستو اس کا تھا تو اچھا دوستو دوسری یہ چیز میں بتا دوں یہ جیسے یہ لائن تھی یہ نیوٹل آپ بھی سوچ رہوں گے اس کا بتایا ہی نہیں تو مجھے بالکل یاد ہے پہلے ایک سٹیپ پایا تھا کہ اس لائن کا اندر سے باری باری ان پنز میں کیا سرکٹ ہے اسی طرح کوئی بھی سلیکٹر سوچ ہو دوستو تو آپ نے اس کو جو ہے باری باری سلیکٹ کرتے جانا ہے وہ آپ کو پھر اس سے بتاتا جائے گا کس طرح ہے تو یہ دوستو جو لگا ہے نیوٹل یہ ایک پوائنٹ سا لگا ہوا اس کا اندر سلیکٹر سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جیسے دوست ہماری سوچ سے واہ رہی ہے ایک اس پن پہ آگئی دوسری لائن پہ آگئی دوسری نیوٹل پہ آگئی تو ادھر سے چار پوائنٹ بنایا ہے اس نے ادھر سے ایک اس کا کمپریسٹر کو چلا گیا فین موٹر کو چلا گیا سونگنگ موٹر کو چلا گیا ہیٹر کو چلا گیا یہ چار پوائنٹ اس طرح پورے ہوتے ہیں تو بعض ایسیوں میں دوستو یہ دو وائلز وہ باہر سے آتی ہیں ایک سلیکٹر سوچ پہ آ جاتی ہے تو باقی ایک ڈریکٹ کپیسٹر کی کامن پہ چلی جاتی ہے تو کامن سے ہی جیسے ادھر سے چار پوائنٹ آنا تو کامن پہ چار پوائنٹ ہوتے ہیں کپیسٹر کے ادھر سے وہ دے دیتا ہے تو اسی طرح کچھ ایسیوں میں دوستو وہ ایک تھرمو سٹریڈ کے ذریعے بھی دے دیتا ہے تو جی دوستو تو امید کرتا ہوں کہ سلیکٹر سوچ کا آپ کو سمجھ آ گیا اب دوستو یہ ساتھ تھرمو سٹریڈ ہے دوستو اسی طرح تھرمو سٹریڈ کا بھی کام ہے جس طرح لائن کے ذریعے سلیکٹر سوچ سے کمپریسر ہیٹر اور اس کو چلا گیا اسی طرح دوستو یہ ہے تھرمو سٹریڈ اس میں بھی تین پوائنٹ نظر آئیے تین پوائنٹ ہیٹنگ والا بھی ایسی ہے اس لئے اگر ہیٹنگ نہ ہوتی تو اس پہ بھی دوستو دو پوائنٹ ہی ہوتے تو اس کا پوائنٹ بھی دوستو یہ دیکھیں یہ والی لائن ہے لائن ایک پہ دیا ہوا ہے تو اس کا ادھر سے لائن یہ ہے یہ نیچے والا پہ جو ہے تو یہ اوپر والا یہ والا ہیٹر ہے دوسرا تھرمو سٹریڈ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر تھرمو سٹریڈ ٹھیک ہوا تو میں نے اس کو کولنگ پہ رکھا ہوا ہے تو اس لائن کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں یہ رکھا اور ساتھ میں یہ دیکھا تو کنٹی نوٹی آ رہی ہے تو کنٹی نوٹی آ رہی ہے تو یعنی کہ یہ ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح تھرمو سٹریڈ کے جو کولنگ مکمل ہو جاتی ہے دوستو تو یہ اپنا اس میں سرکر بنا لیتا ہے تو اگر اس تھرمو سٹریڈ کو ہم بلکل بیک پہ لے آتے ہیں اس طرح بلکل پیچھے لے آتے ہیں تو یہ دوستو پھر ہیٹر پہ ہو جاتا ہے جیسے اس لیکٹر سوچ پہ ہیٹر ہوتا ہے تو ادھر سے یہ ہیٹر پہ یہ سپلائی چلی جاتی ہے تو چلنا شروع ہو جاتا ہے تو تھرمو سٹریڈ میں بھی یہ ہی ہوتا ہے تھرمو سٹریڈ میں اس سلیکٹر سوچ سے دوستو ادھر دیکھیں یہ دیکھیں ادھر نیوٹل ہے تو یہ جو میں نے بتایا ہے یہ والا ادھر ادھر سے ادھر جو انہوں نے تھرمو سٹریڈ کے اس حصے پہ دوستو دے دی ہے تو یہ ادھر اس طرح کر کے تو اس طرح یہ سلیکٹر سوچ کا دوستو سرکٹ مکمل ہوتا ہے تو ایک چیز یہ وائر جو دوستو ہے آخری پوائنٹ یہ سونگنگ موٹر ہوتی ہے جو آگے سے ہوا کی موونگ کرتی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک یہ سوچ لگا ہوا ہے ادھر سے اس کو آن آف ہوتا ہے تو یہ ایک سپلائی ادھر سے آگئی ہے تو وہی ایک ادھر سے نیوٹرل سے چلی جاتی ہے تو اس کا بھی سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے یہ ادھر سے سلیکٹر سوچ کے ذریعے اور دوسرا ادھر ڈریکٹ اس سے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا تو جو دوست میرے چینل میں نہیں آئے ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں دوستو تو پہلی میری جتنی ویڈیو آئی ہیں دوستو خاص کر میں دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا شروع میں میں اس لئے نہیں دوستو کہتا کہ آپ کو اگر اچھی ویڈیو لگے تو آپ لائک کریں مزید مجھے اگر کوئی سمجھ نہ آیا آپ کمنٹ میں دوستو مجھے بتائیں تو میں اس کے لئے بھی ویڈیو لے کے حاضر ہوں تو بہت شکریہ اللہ حافظ